اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشی کی کی وائی سی تو سوشی کی کی وائی سی میں کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا لیکن اب جو ڈیز ہیں وہ ڈیڈ لائن ہے جو ہماری اپریل کا منتھ ہے تو جو ستائیس تریخ ہے اس کی وہاں تک اس کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد جو ہے وہ لنک ایڈ نہیں ہوگا مطلب جو اڈریس ہے وہ ایڈ نہیں ہوگا اڈریس لنک نہیں ہوگا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارا ہمارا جو ٹیلیگرام کا چینل ہے اس کو بھی آپ جوائن کر لیں جی دوستو یہاں پہ ہمارا جو ٹیلیگرام کا چینل ہے یہاں اس کو بھی آپ جوائن کر لیں گول ڈیٹ اور اسی ویڈیو کی ریپورٹ ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کا لنک دوستو یہاں پہ کوئی بھی جو نیو پروجیکٹ ہے کوئی بھی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو وہاں پہ ہم شیئر کر دیتے ہیں تو چلیئے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ لنک ہم کیسے ڈریس جو ہے وہ لنک کیسے کریں گے ستوشی کے ساتھ تو میں سب سے پہلے اپنی ستوشی اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں جی دوستو جیسے ہی میں نے اپنی ستوشی اپلیکیشن کو اوپن کیا تو آپ نے سیدھا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائلٹ ہے جیسے ہی آپ اس وائلٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ نے اس وائلٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو او ای ایکس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا بیلنس ہوگا جو آپ نے پوائنٹس بنائی ہوں گے تو آپ نے سیمپل اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لینا ہے جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ویڈراؤ اڈریس تو دوستو جیسے ہی یہ آپ کا پاس آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دوستو جیسے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو اڈریس ہے وہ دینا ہے اور جو ایسیڈ آپ کا پاسورڈ ہوگا ایسیڈ پاسورڈ وہ آپ نے دینا ہے اگر آپ کو ایسیڈ پاسورڈ دینا نہیں آئے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ نے ایسیڈ پاسورڈ کو ابھی تک سیٹ نہیں کیا تو سیمپل آپ کیا کریں آپ یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں می والا جو آپشن ہے یہاں پہ می والے option پہ آئیں تو جیسے ہی آپ یہاں پہ می والے option پہ آتے ہیں جیسے میں می والے option پہ آیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے personal setting یہاں پہ آپ اس option کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں personal setting میں جیسے ہی میں personal setting میں آیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے asset passwords یہاں پہ آپ دیکھیں تو دوستو یہاں پہ asset passwords کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوگا اولڈ اولڈ پاسورڈ ایسرڈ پاسورڈ نیو اور کنفارم کیونکہ میں نے آرائیڈی سیٹ کیا ہوا اس لیے میرے میرے سے ایسرڈ پاسورڈ مانگ رہا لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو آپ سے پوچھے گا آپ اپنا ستوشی کا پاسورڈ دیں جو آپ نے ستوشی کا پاسورڈ رکھا ہے فرس دو آپ کے پاس آئیں گے اس طرح کے دو آپشنز ٹھیک ہے میں آپ کو بتا ایپ کا پاسورڈ دینا ہے اور سیکنڈ پہ آپ نے وہ والی پن ٹائپ کرنی ہے جو آپ نے ایسرڈ پاسورڈ رکھنا ہے بے شکہ وہ سیم رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جیسے ایٹی ایم پن رکھتے ہیں لائک زیرو 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 یا پھر کچھ بھی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ایٹ آٹھ جو ورڈز ہوتے ہیں اس کا بھی ایسرڈ پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں چار کا بھی سیٹ کر سکتے ہیں چھے کا بھی سیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈپینڈ ڈون یو کہ آپ کتنے ہنسوں کا پاسورڈ سیٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ صرف اور صرف آہ ون ٹو تھری والا بھی پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں لائک نمیرک ورڈز جو ہوتے ہیں اس کا پاسورڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور آہ الفا ورڈز کے بھی ٹھیک ہے جی مطلب جو آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا اسے پاسورڈ آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے آپ اسے پاسورڈ سیٹ کر لیں گے سیمپل آپ نے وہی طریقہ کار پہ جانا ہے ہوئی ایکس پہ جانا ہے یہاں پہ لنک وائلٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ فرسٹ آفال آپ نے ویڈراؤول اڈریس دینا ہے تو دوستو ویڈراؤول اڈریس آپ کون سا دیں گے آپ ستوشی کا بھی ستوشی جو سوری او ای جو اپلیکیشن ہے ان کی افیشل اس میں سے بھی آپ لے کے دے سکتے ہیں اور آپ میٹا ماسک کا بھی لے کے دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے میٹا ماسک میں ایشو ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو لوگ یہ جنہوں نے مائننگ وغیرہ کی ہے ان کے فنڈز میں تھوڑی ہم سے گربر ہوگی ہے جس وجہ سے ہم ڈائریکٹ میٹا ماسک میں ویڈراؤن نہیں دے سکتے دیں گے ضرور ٹھیک ہے اب جو لوگ جنہوں نے آر ایڈی یہاں پہ میٹا ماسک کا ایڈریس جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ایشو نہیں ہے اس کے اوپر میں جلدی ویڈیو لے کے آؤں گا ٹھیک ہے اس کا بھی حل ہے وہ ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ oe x کا جو افیشل ایپلیکیشن ہے وہاں سے ایڈریس آپ نے کاپی کرنا ہے تو چلیے اب oe x کا اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے تو میں او ای ایکس کے ویب سائٹ پہ چلا جائے تو افیشل ویب سائٹ پہ تو جی دوستو جیسے ہی میں نے یہاں پہ اس کی او ای ایکس کی افیشل ویب سائٹ پہ آیا آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سیمپل لکھنا ہے او ای ایکس ڈاٹ ٹو تو یہاں پہ اس کی جو ایپ ہے افیشل وہ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے سیمپل کلک کرنا ہے ایپ کو ڈالوڈ کرنے کے لئے تو جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا دوستو یہ مجھے سیدھا پلے سٹور پہ لے آئے گی ٹھیک ہے جی تو پلے سٹور سے بھی آپ سیمپل لکھیں گے او ای ایکس تو آپ کو مل جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں او ای ایکس اس کو اپنے انسٹال کر لینا ہے سیمپل آپ پلے سٹور پہ بھی جا سکتے ہیں وہاں ہے telefаго سکتے ہیں تو سیمپل آپ نے اس کو ڈالوڈ کرنا ہے تو مینے آرہی ڈالوڈ کے یہاں پہ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پلے سٹور پہ سمپل لکھا او ائچ س دوستو نے اڈال کرو یا اپنےڈلا روڈ لzon کرو لے نہیں اس کو اگر جس نے ڈاللوڈ کیو یاuu ریڈی وہ اپ ڈیٹ کر لے تو میں اس کو سمپل اوپن کر لے تو جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں میں نے اس پہ آر ایڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جن دوستوں نے آر ایڈی اکاؤنٹ نہیں بنایا وہ سیمپل یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو اپنا پاسورٹ دیتے ہیں لائک وان ٹو تھری فور فائف یہاں جو بھی آپ کا وایلٹ کا ایسٹ پاسورٹ ہوتا ہے لائک آپ کوئی بھی ایٹی ایم پین وغیرہ رکھتے ہیں یا پھر آپ ایزی پیسہ جائز کیس کا کوئی پین رکھتے ہیں یا سیمپل آپ چھے ورڈز کی یہاں پہ اپنے پین دینی ہے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو فریس کوڈ ملیں گے اس کو آپ نے سیو کرنا ہے اور یہ آپ کا وائلٹ بن جائے گا یاد رہے کہ جو آپ کے فریس کوڈ ہے ٹھیک ہے جی سیڈ کوڈ یا فریس کوڈ ان کو آپ نے سیو کر لینا ہے وہ آپ کے لوز نہیں ہونے چاہیے جس طرح کہ آپ نے میٹا ماسکے کی ہوئے ہیں کیونکہ وہ اگر آپ سے گم گے تو وہ گم جائیں گے مطلب آپ کا وائلٹ بھی گم جائے گا تو سیمپل آپ نے یہاں پہ لاؤگن پہ کلیک کرنا ہے میں نے آ ریڈی بنائے ہوئے تو میں لاؤگن پہ کلیک کروں گا یہ دوستو یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے اسات پاسورٹ وہ میں نے سیٹ کیا ہو وہ میں نے جیسے ہی پوٹ کیا تو یہاں پہ میری جو ایپ ہے وہ جو ہے وہ لوگن ہو جائے گی تو جیسے میری ایپ لوگن ہو جائے گی آپ سیمپل یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لانگ ٹیسٹ نیٹ یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے لانگ ٹیسٹ نیٹ تو یہاں پہ میں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کور مین نیٹ یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ یہ کور کی چین پہ ہے تو یہاں پہ آپ سمپل کور مین نیٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے جیسے میں نے کور مین نیٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو او ای ایکس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ مین نیٹ پر اس کا کچھ بھی ریٹ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی یہ لسٹ نہیں ہوا تو میں سمپل اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیو کا بٹن ریسیو کا آپشن مجھے دے رہا ہے تو میں نے ریسیو کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے میں نے ریسیو کے اوپر کلک کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو اڈریس ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اس والے یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا بٹن بنا ہے تو میں اس کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کوپی ہو چکا ہے تو میں واپس جاتا ہوں اپنی ستوشی کی ایپ میں تو یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے ایڈریس وہ دے دیا اب میں نیچے ایسیٹ پاسورٹ دیتا ہوں تو دوستو جیسے ہی میں نے یہاں پہ ایسیٹ پاسورٹ دیا تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں میرا لنک جو اڈریس ہے وہ اور یہاں پہ نیچے سیٹ پاسورٹ تو جیسے میں نے یہاں پہ لنک کیا یہاں پہ میں نے کنفرم کرنا ہے آپ کی ای میل پہ یہاں پہ او ٹی پی آئے گا جو آپ کی ستوشی کی ای میل ہے وہاں پہ آپ کو او ٹی پی جائے گا تو میں او ٹی پی کو کاپی کر کے یہاں پہ پوٹ کر لیتا ہوں تو جی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ او ٹی پی پوٹ کر دیا ہے جیسے میں نے او ٹی پی پوٹ کیا میں کنفرم کرتا ہوں تو جیسے میں نے کنفرم کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سے آپ کی کی ویسی مانگے گا مینز کہ کی ویسی تو آپ کی ہو گئی لیکن یہ دوبارہ سے آپ کا فیس ویریفائے کرے گا کہ آپ کا جو فیس ہے وہ وہی ہے جو بندہ یوز کر رہے ہیں کی ویسی ایک طرح کی وہ دوبارہ مانگے گا لیکن یہ اس طرح difficult نہیں ہوگی جس طرح کہ آپ کی first time difficult ہوئی تھی تو یہاں پہ آپ نے simple start verification پہ click کرنا ہے اور آپ نے اپنے face کی kyc کرنی ہے تو میں اپنے face کی kyc کر لیتا ہوں تو جی دوستو جیسے ہی میں نے اپنا kyc کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں o e x withdraw address link successfully تو دوستو جیسے ہی آپ کے پاس یہ option آتا ہے تو آپ کا جو address ہے وہ add ہو چکا ہے successfully اب for example میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں یہاں پہ close پہ click کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی میں close پہ click کرتا ہوں تو دوستو جیسے ہی میں نے close پہ click کیا میں واپس آیا پھر مجھے یہ same اسی طرح کا ہی دکھا رہا ہے کہ link withdraw address تو دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا جو آپ کو جو first time اس نے notification دیا کہ آپ کا جو address ہے وہ successfully add ہو چکا ہے تو یہاں پہ وہ show نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا already add ہو چکا ہے تو اس کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کا already add ہو چکا ہوگا تو i think کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کس طریقے سے اس میں address آپ نے add کرنا ہے بلکل easy ہے ٹھیک ہے میں نے اسی لیے ویڈیو لمبی بن گئی لیکن میں نے آپ کو اچھے سے guide کر دیا i think کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں